ایت نمبر 82 ہے سورہ نساء کی تو کیا غور نہیں کرتے آپ اس کا ترجمہ تدبر بھی کر سکتے ہیں تو کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے کیونکہ یہ جمعہ کا سیخہ ہے کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے کہاں پر قرآن میں اس قرآن میں یتدبرون القرآن اور اگر وہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عَنْدِ غَيْرِ اللَّهِ اگر یہ قرآن مجید اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا یہاں ترجمہ ہے غیرِ خدا کے پاس سے ہوتا یعنی من اند غیرِ اللہ ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کسی غیر کے ساتھ یعنی اللہ کے مخلوق میں سے کسی کے پاس سے ہوتا یعنی کسی اور کا کلام ہوتا اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام یہ ہوتا قرآن مجید کی آیاتِ بینات کسی اور کی طرف سے ہوتی جو یہاں کے ترجمہ ہے غیرِ خدا کے پاس سے ہوتا من اند غیرِ اللہ تو ضرور لا وجدو لام کی وجہ سے ہے ترجمہ ضرور یعنی وجدہ یعنی پانا حاصل کرنا ٹھیک ہے تو لا وجدو تو اس میں وہ پاتے اس میں وہ دیکھتے اس میں ان کو اندازہ ہوتا لا وجدو اس میں فی ہی اس میں یعنی اس کلام علاقی میں یہ اس قرآن میں اس کتاب میں اختلاف کثیر پاتے وہ اگر یہ اللہ کے پاس سے نہ ہوتا اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس کتاب میں ان کو اختلاف کثیر ملتا یعنی کہیں پر کوئی بات ہوتی جیسے کہ آپ مخلوق میں سے کسی بندے کی کسی بندی کی کتاب پڑھیں کسی کا رسالہ پڑھیں کسی کا آپ جو ہے جریدہ اخبار یعنی کچھ بھی آپ کوئی بھی چیز چاہے وہ کہانی ہو چاہے وہ کوئی اور خبر ہو کسی بھی قسم کی کتاب کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں مصنف کی باتوں ہی میں تضاد ہوتا ہے مصنف کبھی کوئی بات لکھ دیتا ہے اور کبھی کوئی بات لکھ دیتا ہے جبکہ قرآن مجید ان تمام طرح کی اختلافوں سے پاک ہے الحمد سے لے کے والناس تک اس میں آپ کو کہیں پہ بھی کوئی تضاد کوئی تعرض کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا سمجھنے والے اس کو بہت آسانی سے سمجھ لیں گے تو اس بات کا اندازہ آپ اس کلام سے ہی لگا سکتے ہیں کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے نہ کسی نبی کا اپنا ذاتی کلام ہے بلکہ نبی علیہ السلام کو بھیجنے والے کا کلام ہے تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والے مالک الملک کا کلام ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں اور جس کو ہم کتاب اللہ کہتے ہیں جس کو ہم وحیِ الٰہی کہتے ہیں اس میں آپ کو کہیں پر بھی کوئی اختلاف یا دو رخی بات اس میں نہیں ملے گی ہر جگہ ایک ہی بات ایک ہی انداز ایک ہی اسلوب آپ کو نظر آئے گا جبکہ کسی انسان کسی مصنف کا کلام ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے شروع میں بڑا جوش و خروش ہوتا ہے لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے کہ آخر میں بڑی اکتاہر سی فیل ہوتی ہے اس کے کتاب چیکو پڑھنے میں لیکن قرآن مجید آپ کہیں سے بھی اٹھا کر پڑھ لیں جتنا پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ اس میں انٹرسٹ آپ کو آپ یعنی ڈیویل اپ ہوتا بہرحال آپ یہ دیکھئے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن اللہ تعالی قرآن میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا اس میں لوگ غور نہیں کرتے تو ایک چیزیں ہاں غور کیجئے کہ اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ افلا یقرعونا ٹھیک ہے کہ آپ دیکھیں کہ یقرعونا یعنی قرط کیوں نہیں کرتے پڑھتے کیوں نہیں ہیں تو یہاں پر پڑھنے والوں کو جو انہوں قرط کرتے ہیں ان کو دعوت دی گئی ہے غور و فکر کرنے کی کہ جو انہوں قرط نہیں کرتے اس کی جو اس کے قاری نہیں ہیں جو اس کو پڑھتے نہیں ہیں ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے جو انہوں پڑھتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اس میں غور و تدبر کیوں نہیں کرتے اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے اس میں غور و تدبر کر لیں تو ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ کلام کس کا کلام ہے کیا کسی انسان کا کلام کسی بشر کا کلام ایسا ہو سکتا ہے تو اب اس آیت مبارکہ سے ہمیں سمجھنا کیا ہے ہمارے سمجھنے کا اس میں کیا چیز ایسے مقصد اتنے پوشیدہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ دیکھئے کہ صرف تلاوت قرآن سے اس کے معانی اس کے مضامین ہمیں سمجھ آ جائیں گے اس میں ہمیں گہری نظر سے کیا کرنا پڑے گا غور و فکر اور تدبر کرنا پڑے گا تدبر کرنے سے کیا چیز حاصل ہوگی پتا چلے گا کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ کلام اس مالک کا ہے جس نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے اپنے مخلوق کو پیدا کیا ہے وہ یہ اس کا کلام ہے اللہ تعالیٰ پرانے مجید میں تدبر کرنے کا حکم دیتے ہوئے اور اس سے اور اس کے محکم معانی اور بلیو الفاظ کے سمجھنے سے عراض کی ممانیت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی اختلاف کوئی استعراب اور اس میں کوئی تضاد کوئی تعرض نہیں ہے کیونکہ یہ حکیم و حمید ذاتِ گرامی کی طرف سے نازل ہوا ہے قرآن حق ہے اور ذاتِ حق تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سور محمد میں اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے کیا یہ غور کرنے کی زہمت نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر تعلی لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے کہ ہم اس پہ غور و تدبر کریں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ صرف یہ نہیں کہ کسی ایک خاص طبقے کے لیے ہے کہ وہ سمجھے نہیں قرآن مجید تو ہر شخص کے لیے ہے ہر شخص کو اس میں غور و تدبر کرنا چاہیے آپ ایک آیت کی تلاوت کریں پھر اس میں غور و فکر کریں کہ کیا ہمارے مالک نے ہم کو کیا حکم دیا ہے ہمیں کیا سبق دیا ہے ہمیں کیا سکھایا ہے ہمارے لیے کیا اس میں عدب اور عداب ہیں ہمیں زندگی گزارنے اور آخرت کی تیاری کرنے کہ اس میں کیا اسباق پوشیدہ ہیں ہمیں غور کرنا چاہیے توتوں کی طرح رٹتے ہوئے رٹا لگاتے ہوئے آگے گزر نہیں جانا چاہیے یا اس کی تلاوت میں رمضان شریف کے مہینے کی طرح دوڑ نہیں لگانی چاہیے کہ ہم نے پانچ ختم کر لیے ہم نے دس کر لیے اور ہم نے جو ہے تین کر لیے نہیں اس میں غور و تدبر کیجئے اس کے ایک ایک آیت میں اور پوری آیت کے ہر ہر ٹکڑے پر ہر ہر سیغے پر ہر ہر لفظ پر غور کیجئے کہ مالک نے کیا حکم دیا کیا فرمایا یہاں کیا مقصد ہے اس کا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف تلاوت اور قلب جس میں تدبر اور غور و فکر نہ ہو اس سے بہت سے اختلاف نظر آنے لگتے ہیں اور یہاں پر دوسری بات سمجھنے کی کیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کا مطالبہ ہے کہ ہر انسان اس میں غور و تدبر کرے جو بھی اس کی تلاوت کرے وہ اس میں غور و تدبر بھی کرے اور غور و تدبر سے بھی جو بات نہ سمجھ میں آئے تو پھر جو لوگ زیادہ قرآن کے فہم کو رکھتے ہیں پھر ان کی طرف رجوع کریں ان سے پوچھیں ان سے سمجھنے کی کوشش کریں وَلَوْقَانَ مِنْ اِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا اگر یہ منگھڑت اور اپنی طرف سے بنایا ہوا ہوتا جیسا کہ جاہل مشرق اور منافق اپنے دل میں یہ خیال کرتے تھے تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا اس میں بہت سا استراب و تضاد پاتے حالانکہ یہ اس سے پاک ہے کیونکہ یہ اللہ کے پاس سے نازل ہوا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ علم پختہ ہیں وہ کہتے ہیں آمنہ بہی کلم کلم من عند ربنا کیا کہتے ہیں آمنہ بہی کلم من عند ربنا ہم ان آیات پر ایمان لائے ہیں یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے یعنی محکم اور متشابہ تمام آیات حق ہیں ٹھیک ہے انہوں نے متشابہات کو بھی محکمات کی طرف لوٹا دیا جس کی وجہ سے وہ راہ ہدایت پا گئے اور جن کے دلوں میں کچھی ہے انہوں نے محکم کو متشابہ کی طرف لوٹایا جس کی وجہ سے وہ راہ راستے سے بھٹک گئے مدینہ شریف میں منافقین کا بہت زیادہ یعنی کہیے کہ دور دورہ تھا تو ان کے دلوں میں شک تھا قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں سمجھتے تھے تو لہٰذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ترہ ترہ کی باتیں بھی بناتے تھے لیکن قرآن حکیم نے قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق نبوت کی تین وجہوں سے یعنی دلیل پیش کی ہے ٹھیک ہے دلیل یہاں پر یعنی بن رہی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی فساحت و بلاغت کے اعتبار سے سورہ بقرہ میں اللہ نے بیان کیا ٹھیک ہے کہ اپنی فساحت و بلاغت کے اعتبار سے یہ قرآن جو ہے کیا ہے یہ آجز کر دینے والا ہے اور نمبر دو ہے کہ یہ کتاب قرآن مجید غیب کی خبروں پر مشتمل ہے اور غیب کی خبروں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے انسان آجز ہے اللہ تعالیٰ ساری خبریں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر بیان فرما دیتا ہے اور لوگ آجز آجاتے ہیں منافقین کے ایک ایک خبر اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے جو اب منصوب رات کو کرتے ہیں وہ صبح ان کو سب معلوم ہو جاتی ہیں کہ ان کے بارے میں سب اللہ تعالیٰ بیان کر دیتا ہے ٹیک ہے تو دوسری تو یہ چیز ہو گئی اور تیسری نمبر سو ماہ پا جائیے کہ اختلاف اور اس میں تناقص کہیے نقص کہیے اس سے ہی پاک ہے اور مبرہ ہے تو یہ پاک اور مبرہ ہونے کی بنا پر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی تیسری چیز کو بیان فرمایا ہے آپ اگر غور و فکر کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ قرآن کسی انسان کا کسی بشر کا بنایا ہوا نہیں ہے یہ گڑھا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کوئی بھی انسان کتنا ہی اقل منتوں نہ ہو کتنا ہی اس کو بہترین عربی کون آتی ہو کتنا ہی فسی و بلکھ کون نہ ہو جب اتنی بڑی کتاب لکھے گا تو اس کے کلام میں قدرے کچھ نہ کچھ تفاوت ضرور ہوگا کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوگا اور ساری کتاب بلاغت میں یک سا مرتبہ کی نہیں ہوگی تو پھر یہ منافقین خفیہ طور پر جو سازشیں کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بھید منوان بتا دیتا ہے بیان فرما دیتا ہے اور کبھی یہ نہیں ہوا کہ کسی راز کے افشا کرنے میں قرآن نے تھوڑی بہت بھی کبھی کمی بیشی کی ہو اور یہی اس کے کلام الہی ہونے کی دلیل ہے قرآن میں تدبر کے بغیر انسان کے شکوک و شبہات دور نہیں ہو سکتے اور نہ قرآن صحیح طور پر سمجھ میں آ سکتا ہے قرآن کریم اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف کسیر ہوتا اب یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس لیے اختلاف کسیر تو بہت دور کی بات ہے سرے سے اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں مستد احمد اور امام مسلم اور دیگر بھی محدثین کے حوالے سے ایک حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں اپنی کتاب میں اختلاف کرنے ہی کی وجہ سے ہراک ہوئی تھی اور یہ بات آپ نے کیوں فرمائی تھی یہ بات اس لیے فرمائی تھی کہ ایک دن عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن جو ہے دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ دو آدمیوں نے ایک آیت کے بارے میں اختلاف کیا حتیٰ کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی انما حلقت الامام قبلکم بے اختلافہم فی القتاب تم سے پہلی امتیں اپنی کتاب میں اختلاف کرنے ہی کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے آج آپ غور کر لیجئے کہ ہمارے یہاں کتاب میں کتنا اختلاف کیا جاتا ہے کہ لوگ ترہ ترہ اپنی مرضی کی اپنے فرقے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس کے معنی اور مطالب بنا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے قرآن مجید کے کسی ایک مضمون میں بھی کوئی اختلاف نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس پر یقین رکھنا چاہیے اور اس میں ہر ہر موضوع پر احسانیت ہے ٹھیک ہے جبکہ انسان کے کلام میں ایسا ممکن نہیں ہے اس کلام میں کسی جگہ فساحت و بلاغت میں بھی کمی نہیں نہ توحید و کفر اور حلال و حرام کے بیان میں کوئی آپ کو نقص نظر آئے گا کمی بیشی بھی نظر نہیں آئے گی پھر غیب کی جو اطلاعات اللہ نے خبریں دی ہیں اس میں بھی کوئی خبر ایسی نہیں ہے جو کہ واقعے کے مطابق نہ ہو قرآن مجید کے نظم میں نظم قرآن میں کہیں یہ فرق نہیں ملے گا کہ بعض فسی ہو اور بعض کیا ہو غیر فسی ہو ٹھیک ہے اگر آپ انسانی تقریر و تحریر دیکھیں گے تو ہر بشر کی تقریر و تحریر پر ماحول کا اثر ہوتا ہے اتمنان کے وقت کلام اور طرح کا ہوتا ہے پریشانی کے وقت کچھ اور ہوتا ہے آپ نے غور کیا ہوگا جب انسان خوش ہوتا ہے تو اس کے بات کا انداز کچھ اور ہوتا ہے جب انسان ناراض ہوتا ہے تو اس کے بات کا انداز کچھ اور ہوتا ہے اسی طریقے سے جب انسان صحت مند ہوتا ہے تو پھر اس کے گفتگو کے انداز اور ہوتے ہیں جب وہ بیمار ہوتا ہے تو کچھ اور طرز عمل ہوتا ہے جب وہ مالدار ہوتا ہے تو کوئی اور طریقے کار اختیار کرتا ہے جب غریب ہوتا ہے تو کچھ اور طریقہ ہوتا ہے ہر ہر آپ انگل سے آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسان کی گفتگو میں آپ کو ہر لمحے فرق نظر آئے گا اسی طریقے سے اس کی تحریر میں بھی آپ کو فرق نظر آئے گا اس کے جوش و جذبے کے حساب سے اس کی طبیعت اور صحت کے حساب سے اس کی گفتگو اس کی تحریر اس کی تقریر ہوتی ہے لیکن قرآن ہر قسم کے آپ کو فرق سے ہر قسم کے